اسلام کے ناظرین زفر اقبال اسپائرل سیٹ کے پریٹ فارم سے حضر فرمت ہوں آپ کے ساتھ میں اس سے پہلے بھی راوڈلیس سامباد کے ڈیفرنٹ ہاؤزنگ پروجیکٹ شیئر کرتا رہوں جس کے اندر ہائی رائز کمرشل پروجیکٹس بھی ہیں ہائی رائز ریزیدنشل پروجیکٹس بھی ہیں اسی طرح سے ڈیفرنٹ ہاؤزنگ سوزائیٹیز کے پروجیکٹ پر شیئر کرتا رہوں اور میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ میں اس پروجیکٹس سے اس ٹیم بھی جو حقائق کے اوپر انفرمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں چونکہ میرے بہت سے ناظرین ایسے ہیں کہ جو بیرون ملک ہیں اور پھر راوڈلیس سامباد سے بھی بائر ہیں تو میری کوشش رہی ہے کہ میں جو بھی پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں میں پہلے اس کو سیچ کرلوں اس کی سائٹ وزر کرتا ہوں اس وزر کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہتا ہوں ان ناظرین تک وہ ساری مفید معلومات اس پروجیکٹ سے پہنچیں اور ان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو اور اسی طرح بہت سے ناظرین میرے ایسے ہیں جنہوں نے دیفرنٹ پروجیکٹس کے اندر انفرمیشن کی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ان پروجیکٹس کی تعداد کی انفرمیشن لینے چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی میں اپنی ویڈیوز کے اندر پوچھ کرتا ہوں کہ ان کو اپ ڈیٹ بھی رکھوئی ہے آج بھی ناظرین میں آپ کے لیے ایک بہت اچھا پروجیکٹ دیکھایا ہوں یہ پروجیکٹ گلوار گریز کے اندر بننے جا رہا ہے اس سانبات کی ٹالس بیلڈنگ بننے جا رہی ہے اور اس پروجیکٹ کے اور اسے کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے رکرسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل پر سبسائج ہو کیا ہوا تو نیچے سبسائج کو بٹن نظرہ رہا ہے اس کو دبا دیجئے ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے اور بیل آئیکن کے اوپر ایک آل لکھا ہوتا ہے اس آل کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز کے ان نوٹفکیشن آپ تک ان ٹائم ہو سکے ناظرین جو پروجیکٹ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں یہ کازانی 3 مال اینڈ ریزیڈنسیز ہے کازانی 3 مال اینڈ ریزیڈنسیز بیسیکلی گلبر گریز کے اندر بننے جا رہا ہے یہ گراؤنڈ پلس 32 فلورز کے اوپر مشتمل ہوگی اس کے ایلیمیشن بہت ایک خوبصد بنائی گئی ہے اور ہر ایلیمیشنیز کاموات کے یہ سب سے طالس بیلڈنگ بننے جا رہی ہے کازانی 3 ایک مکس یوزڈ پروجیکٹ ہے اس کے اندر آلہ میار کے شاپس ہیں اور آپ کے لئے آپارٹمنٹس ہیں اور یہ گلبر گریز کے میل بزنس ایوینیو جو ہے اس کے اوپر واقع ہے کازانی 3 گلبر کے دی ایل اور ای سیکٹر کے اندر میل بزنس ایوینیو کے اوپر واقع ہے اگر میں یہ ایکسس پونٹ ایوی سے میں دیکھو تو میل ایکسس پونٹ ایوی سے بڑی آسانی سے آپ یہاں پہ پہ پہنچ سکتے ہیں گرال انٹرچینج سے یہ جسٹ آٹھ منٹ کے ڈائیو کے اوپر ہے اسی طرح سے راوربنڈی صدر سے یہ بیس منٹ کی ڈائیو کے اوپر ہے اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے یہ 35 منٹ کی ڈائیو کے اوپر ہے فیضاباد سے یہ تقریبا 15 کلومیٹر بنتا ہے اور اسی طرح ڈی ایچ ایٹو سے کچھ 16 کلومیٹر کا فاصلہ کے اوپر یہ بنتا ہے اس کے اطرح میں ایریا کی بات کرو دیئے یہ تقریبا پانچ ہزار مربع گز کے اوپر مشتمل ہے یہ پروجیکٹ اور اسلامباد کی جو ممودی ترقی جو کی ورٹیکل بیلڈنگز ہیں ان میں یہ سب سے ٹالسٹ بیلڈنگ بننے جا رہی ہے یہ اس پروجیکٹ کی جو انونٹری ہے یہ اوپر مارکیٹ کے اندر انویسٹرز کے لیے اور بائیرز کے لیے بڑی اٹریکشن دے کے آ رہا ہے یہ پروجیکٹ اگر میں اس کے اووریو کے بات کروں کازانیتری کا لیزائن بہت خوبصورت ہے یہ چار منزلہ پارکنگ اس کے اندر ہے گراؤنڈ سے بھی نیچے گراؤنڈ لائر گراؤنڈ سے بھی چار منزلہ اس کی پارکنگ فلورز ہیں یہ کازانیتری کے اندر گراؤنڈ فلورز لے کر ٹویفت فلور تک کمرشل شاپس موجود ہیں اور اس کے اندر ہر فلور کے اوپر ریسٹورنٹس موجود ہیں اور اسی طرح سے ریسٹورنٹ کے ساتھ سٹنگ ایریا بھی موجود ہے بڑی کشادہ لابیز کے اندر موجود ہیں سکس فلور اس کا فوڈ کورٹ کے لیے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی کشادہ جگہ رکھی گئی ہے سیٹنگ ایریاز کافی بڑے بنائے گئے ہیں اور ویو بڑا آؤٹ کلاس ویو یہاں پہ ہے سکس فلور کے اوپر اور اسی طرح سے نائیتھ فلور سے تھرٹیتھ فلور تک جو اپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر مکس اپارٹمنٹس ہیں ون بیڈ اپارٹمنٹس بھی ہیں ٹو بیڈ اپارٹمنٹس بھی ہیں ٹھو بیڈ اپارٹمنٹس بھی ہیں پارٹمنٹس سے لے کر اپارٹمنٹس کے فلور تک ہائی سپیڈ لفٹس موجود ہیں 24x7 سی سی ٹی وی سرکیوٹنس اور سکیورٹنگی سرویسز پروائٹ کریں گے اس میں جدید رین فائر فائٹنگ سسٹم اس کے اندر لگایا جا رہا ہے 24x7 پاور بیک اپ جنرٹر ہوگا اس کے اندر مینٹیننس سرویس سکاف موجود ہوگا اس میں ریزیڈنس کے لیے الارک سے پارٹنگ مختص کی گئی ہے اس کے اندر گراوسری سٹور اس کے اندر میڈیکل سٹور فارمیسی اس کے اندر موجود ہوں گی اسی طرح سے ایٹی ایم میشین اس کے اندر موجود ہوں گی تیز سرین درینٹ کی فیسریٹی پروائیڈ کی جائے گی فلیکسیبل اصابل پلین ہے اس کے اندر کمپیٹیٹیو پرائسنگ ہے ہر فلور کے اوپر سٹنگ ایریا مختص کیا جا رہا ہے سکس فلور کے اوپر فوڈ کورڈ ہے ساتھوہ فلور ٹوٹلی ایمیلٹیز کے لیے مختص کیا انہوں نے جس کے اندر بڑا خوبصت سویمنگ پول ہے جن فٹنس سنٹرز ہوں گے اس کے اندر ہیلتھ کے رمبو اس کے اندر ہوگا اور روف ٹاپ کے اوپر ہیلی پیڈ ہوگا یعنی چھت کے اوپر ہیلی پیڈ بھی اس کے اندر موجود ہوگا کیپٹیل گین کے لیے ایک بہترین پروجیکٹ ہے اب یہ آپ اس وقت پری لانچ ریجز سے فائدہ ہو سکتے ہیں اور اس کو معروف کازانی ڈیویلپرز ڈیویلپ کریں اس کا جو کینن ویو ہے وہ بڑا زوزز ہے ساتھ مرگلا ویو ہے اس کا وہ بہت بیوٹیفل آپ کو ویو اس کا نظر آئے گا اب اگر میں اس کی پرائسنگ کی بات کروں تو پرائسنگ شیئر کرنے جا رہا ہوں گراؤن فلور کے اوپر 82,000 پر سکیر فٹ کے ساب سے یہاں پہ آپ بکنگ کروا سکتے ہیں فرس فلور 52,000 سکیر فٹ سیکنڈ فور 49,000 سکیر فٹ فلور 46,000 پر سکیر فٹ فور فور 41,000 پر سکیر فٹ فیفت فلور 37,000 پر سکیر فٹ 6 & 7 فلور جو فوڈ کوٹ اور امیونیٹیز کے لیے ہے یہاں پہ 69,000 پر سکیر فٹ کے سکیر فٹ 9 to 38 فلور آپ کے آپ پہ ریزیلنشل اپارٹمنٹ ہیں اس میں آپ کو 12,000 پر سکیر فٹ تو ناظرین آج سے میں آپ کے ساتھ کازانی 3 مال & ریزیڈنشل کے حوالے سے ایک آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے اندر آپ بکنگ کا پروسس کچھ بھی کرنا چاہئے اگر میں نورمالی اگر دیکھوں یہاں پہ بکنگ کے حوالے سے تو اس میں 30% سے آپ کی بکنگ سٹارڈ ہوتی ہے 10% آپ پوزیشن کے اوپر چلا جائے گا اور بیچ میں جو آپ کی پرسنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی بکنگ کروانا چاہئے آپ باقی کوئی اور بھی انفرمیشن کسی بھی قسم کی رہنا چاہئے آپ ہمارے جو ویڈس نمبر ہے اس کے اوپر کانٹیک کر سکتے ہیں آخر پہ آپ سے میں دوارہ ریپیس کرنا چاہوں گا تو پلیز اس کو سبسائب کر لیجئے ساتھ بیل آئیکن بھی دوائی دیجئے اور ساتھ پلیز اس کو لائک شیئر کر دیجئے آپ ساتھ